موسیقی السلام علیکم ناظرین میں نام ہے سید شاکر علی میرے ساتھ موجود ہے سید محمد عباس اور خوش آمدید ہمیشہ کی طرح اور ہمیشہ کی طرح موجود ہے ایک اور نہیں ویڈیو کے ساتھ اور ہمیشہ کی طرح جو کہ ہمارا ایک رواج ہے لیٹ ہونے کا ریزنز آپ کو پتہ ہے کرونا وغیرہ تو ہم ایک بہت اچھا ایوینڈ مس کر چکے تھے جو تھا فادرز جے سب سے پہلے میری طرف سے زاکر بھائی کی طرف سے ریزوان بھائی کی طرف سے سب کو ہیپی فادرز جے جو کہ لاس سنڈے کو تھا آپ یہ پتہ نہیں ویڈیو کو پہلی لاس سنڈے یا لاس سنڈے تھا تو ہم نے مس کر دیا تھا تو اس لیے آج ہم لوگ دیکھنے والے ہیں زاکر خان کی ایک ویڈیو آئی تھی فادرز جے پہ پاپا ہے ہم لگاؤ کے ساتھ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو سیدھر چلتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں باقی باتیں گٹھتے ہیں بیر پاپا آپ سے کچھ بات کرنے کی مرلپ کی ایسا ہے نا کی لائف میں آپ کو اتنے ساری جبہوں پہ اتنے سالوں سے اتنا زیادہ ڈسرپوئنٹ کی ہے کہ آپ کو میں کوئی سلا دوں ایسی حیثیت ہی نہیں لی بل میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت کیا ہے میرے لیے ہم سب کے لیے پورے پریبار کے لیے جب میں محلت آپ کرتے ہیں اب جائزے سے بڑا ہوتا جا رہا ہوں سمجھ میں آتا ہے آفیس پولٹیکس کیا ہوتی ہے سمجھ میں آرہا ہی کہ پیسہ کبھانے کتنا مشکل ہوتا ہے اب لگ رہا ہے آپ کی وہ تھکیوی شکل کا اصلی مطلب کیا تھا میں دیکھتا ہوں آپ کی پریشانیاں مصیبت اور آپ کا ان سے لڑنے کا طریقہ آپ نے جتنا کیا آپ سے جو ہوا آپ جہاں تک بھی پہنچ پائے اپنے حالات اپنی کیپیسٹی کی ساب سے دیکھتا ہے اے پاپا اچھا گیا آپ نے صحیح کیا ہے ہم خوش ہیں سیکھ شکایت ہے ہم آپ سے یا بات نہیں کرتے ہو آپ بتاتے ہیں یاد کچھ آپ آپ کون ہیں کیسے ہوں آپ کو کیا پسند رہے ہیں آپ کو کس چیز سے در لگتا ہے ابھی پتائے ہیں اپنے در اپنی پریشانی آپ نے دکھ یاد آپ اپنے بارے میں کچھ پتاتے ہیں ہم سے ہی پوچھتے رہتے ہو آپ کیا کرے گا آگے کیا کرے گا پڑائی کر لیے یہ کر لیے وہ کر لیے اس کے بعد کیا گیا آپ صبح سے کیا کیا اپنا بھی تو بتاؤ کبھی ہم کو آپ نے صبح سے کیا آگے کیا سوچتے ہو آپ کیا کرو گے پہلے کیسے رہتے تھے جب آپ میرے ہوتے تھے اصل میں آپ کو کیا لگتا تھا اور اس میں سے کتنا آپ کرتا ہے کہاں پہنچیں جیسے میری دوسروں ساتھ مجھے مجھے کی کس سے آپ کیوں ہوں گے میں نے شاید کچھ میری گلتی اگر میں نے پہلے نہیں سنے اور اب میں سمجھے گتے گا تو میں نے یہ فیصلہ کیے اور میں ساری دنیا کے جتنے بچے ہیں ان کو یہ کہوں گا کہ سنڈے کو آج چار بجے کا بطے کرتے ہیں چاہ یا کافی ہم بنا دیں گے اور پاپا لوگ جو ہیں وہ بس آج ہیں اپنے کس سے لکھتے ہیں دوستی کر لے اپنے کس سے لکھتے ہیں بلکل بہت اچھا ہم ہمیشہ ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں ہمارے دل کو چھوس ہی جاتی ہے ہم اس پر اپنا آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے وہ حالات دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جس کے ماباں کو ہوتے ہیں بہن بھائی ہوتے ہیں پریبار ہوتا ہوتا ہے بہت خوش نصیب ہوتے ہیں اور بہت بدنصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ ان سے بہت دور ہوتے ہیں یا وہ ان کی قدر نہیں کر رہے ہوتے ہیں یا وہ ان کو سمجھ نہیں رہے ہوتے سمجھ رہی کوشش نہیں کر رہے ہوتے یہ چھوڑ دیں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ پچھلے سنڈے سے پچھلے سنڈے فادر ڈے تھا یہ تو ایک سیمبولک ہے نا اگر پتانے کیلئے کہتے ہیں نا کہ ہر سبو اگر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرا باپ زندہ ہے میری باپ زندہ ہے میرے گھر میں میرے بڑے ہیں تو وہ دن بڑا پرسکون ہوتا ہے مگر ان سے پوچھے جن کی والدہ نہیں ہے یا جن کے والد صاحب نہیں ہے جب وہ صبح اٹھتے تو انہیں پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ محرومی ہے ایک گھر کا وہ اہم ستون جو اس پورے گھر کو سنبھالے رہے ہوئے ہوتا ہے چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ باپ ہو اب وہ ایک ستون نہیں ہے بہت سے دونوں ستون نہیں ہوتے ہیں تو وہ گھر گھر میں ہوتا ہے جس کتنے گھر بزرگ نہ ہو خاصل ہو ماں باپ ماں باپ کا تو یہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے ہماری وہ زندگی نہیں ہے ہمارے وہ عمل نہیں ہے کہ ہم ان کا ایک سر برابر بھی ان کا کوئی حصہ ان کا حق ادا کر سکتے ہیں تو ہمیں بیٹھنا چاہیے جیسے انہوں نے کہا نا کہ چار بجے کا ٹائم آپ کو جو ٹائم سوٹ کرے جو دن سوٹ کرے آپ کو تو خدا کے واسطے اگر آپ کی والدہ ہیں یا آپ کے والد صاحب ہیں پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ان کی زندگی کے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو ہدایت ہے اور زندگی دے صحب دے اور ان کے ساتھ بیٹھا کریں بہت اچھی بات کیونے سے بیٹھا کریں ان سے پوچھا کریں ان کے ماضی کے بارے میں ان کے حال کے بارے میں ان کے مستقبل کے بارے میں ان کی جوانی کے بارے میں جب ان کی شادی ہے اس کے مطالق وہ بڑا خوش ہوتے ہیں وہ بتاتے ہوئے نا جب ان کے اچھائی کے قصے آپ سنیں ان سے تو ان کو اپریشیٹ کریں ان کو خوصلہ افضائی کریں اور آگے مستقبل کے لیے ان کی سب بندی کریں ان کا صاحب دیں اگر وہ کسی مشکل میں ہیں آپ کو پور چیزیں نہیں کرتے تو ان کو خوصلہ دیں کہ بابا آپ پریشان نہ ہوں مجھے نہیں چاہیے چیزیں یا میں آپ پر اتنا بوجھ نہیں بننا چاہتا یا میں آپ کا بازو بننا چاہتا ہوں اور مجھے سب سے زیادہ نیڈ مجھے میرے آپ کی ہے نہ کہ اس ظاہری چیزوں کی ہم خوشی میں مانگ لیتے ہیں بعض الگرام کہتے ہیں بابا میں پاس ہو جاؤں گا تو مجھے لیٹرز گھا دینا ہم ان جانے بوزر دیتے ہیں مگر پریشان دیکھنا چاہیے کہ کیا میرے بابا کی جیٹ بیتندہ سکت ہے یا جو ان کی سورس آف انکم ہے تو اس میں بھی سکت ہے کہ وہ اپنے بجٹ سے وہ چیزیں نکال دیں ہم تو کہی جاتے ہیں مگر وہ بچارہ باب جو ہوتا ہے وہ چاہیے کچھ بھی کر کے اس کی پوری کوش ہوتی ہے اپنے آپ کو بیچ کے اپنا ڈبل کام کر کے کہتا کہ میرے بچے کے مون سے نکال گیا یہ چیز یہ اس کی خواہش ہے اس کے تو یہ بابا آپ کے تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ سوچے بھی تو اس کے چیز پوری کر دیں اس کے بس میں چاہتے ہیں وہ آسمان سے تارے توڑ کے لیے اولاد کے لیے تو ہم اولادوں کو بھی چاہیے کہ کوئی فرمائش کرتے ہوئے کہ ہم بازوں کو بلتا بابا تم نے کیا کیا ہمارے لیے بابا مجھے فلا چیز چاہیے مجھے ماما مجھے یہ چیز مجھے کر دیں ماما مجھے فلا یہ تو نہیں آپ پہلے دیکھیں کہ آپ کے پیرنس کے کیا حالات ہیں کیا واقعات ہیں اسی حساب سے ان سے چیزیں کریں اسے ان سے ڈسکس کریں اور پھر ہم ان کو خوش رکھیں ان کی حسنہ افضائی کریں اور ان کو یہ فیل نہ ہونے دیں کہ وہ کمزور ہیں انہیں یہ فیل نہ ہونے دیں کہ وہ آپ یہ خواہشات پر ہی نہیں کر سکتے انہیں یہ دکھ نہ دیں کہ آپ نے کچھ مانگا اور وہ نہیں کر سکتے یہ بڑا دکھ بڑا دکھ والا لمحہ ہوتا ہے اس ماباپ کے لیے کہ اگر اس کی اولاد اگر کسی سے ضرورت ہے سپوز کہ اس کا اگر لیپٹاپ کی ضرورت ہے یا اس کو اچھے مبائی کی ضرورت ہے اور وہ نہیں بلا پا رہا تو اس کے لیے بہا کٹھن وہ ہوتا ہے تو آپ ایسی خدا کے لیے میں انہوں نے اولاد ہو سکتا ہوں کہ ایسی فائشات نہ کیا کریں گے ماباپ سے کہ لیے جو نظر آ رہا ہو کہ وہ کسی پریشانی میں آ جائیں گے یا مشکل میں آ جائیں گے یا وہ پوری تو وہ کر دیں گے شاید ویسا نہیں اس سے کچھ کم تر والا یا کہ وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہوتے تو وہ اندر تو بڑا جل رہے ہوتے بلکل جو ساری جو میں کہتے ہیں باتیں تھی اس کے پر کرنے کر گئیں باقی میں اپنی ہمارے لوگوں کو یہ بولوں گا جو ہماری ایج سے کیوں گے خاص طور پر ہماری ایج میں وہ ایک ڈیفرنس رہتا ہے اپنے والد صاحب کے ساتھ میکار میرا میں ہمیشہ کہتا ہوں اکسر میں نے کہا ہے میری اقویجن اپنے والد سے بڑی مختلف ہے دوستانہ بڑی ان سے اقویجن ہو گئی اب جب سے میری والدہ اب ہمارے ساتھ نہیں ہے تو وہ میرے ساتھ ایسے ہو گئے کہ ہم ہم کا دوست ہوں سمجھیں تو میری ان سے ہے ایسی کوئیجن کہ میں ان سے کوئی بھی بات کر سکتا ہوں اور ان کے پاس جب کچھ شیئر کرنے ہوگتا ہے تو مجھ سے کرتے ہیں لیکن میں اتنا سمجھتا ہوں کہ ہماری ایج میں اس وقت ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اگر ایک ہم اپوزٹ جار ہوتے ہیں اگر اپو بولنے گھر میں رہو تو لڑکے کو جانے باہر تو ایسی ایج میں جیسے شاکر بھائی اس نے اور میں سمجھتا ہوں کہ زاکر خان کی بات ہمیں اس لئے زیادہ لگتی ہے کیونکہ وہ ایسا ہم اکثر تجھ سے حسر ہوتے ہیں جب ایک اس لیول کا انسان اس طریقے کی بات کرنا ہے تو وہ زیادہ ہٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے ہم ہسے ہیں اس کے جوکس پہ اور جب ایسا انسان بیٹھ کے جب ایسی بات کر رہا ہوگا وہ زیادہ ہٹ کرتی کیونکہ ہم اس کو پسند کرتے ہیں دل سے تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ اپنے باپ سے یا اپنے والد سے کتنا کیا کرتا ہے تو میں اپنی ایج کے لوگوں سے اتنا ہی بولوں گا کہ پلیز میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں اکثر کھونے سے پہلے غدر کر لو کیونکہ کھونے کے بات صرف پچھتا ہوگا ہے آپ صرف ایک وڈ رہ جاتا ہے آپ کے پیچھے کاش اور وہ صرف کاش رہتا ہے اس کے آپ کچھ نہیں بھار سکتے آپ کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ نہ کرے کہ کوئی وہ وڈ کاش استعمال کرے تو اس سے پہلے پہلے آپ جتنا وہ کہتے ہیں سواب محبت پیار سمیٹ شکتے اور باٹ شکتے وہ باٹیں باقی آج کے لئے اتنے پھر ملتے ہیں کوئر نہیں وڈیو کے ساتھ اللہ اللہ